برکاتہ یزلو پالاہ دیالا من اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ وحدہ لا شریک آلام و اشہدو انہ محمد عبدہ عبدہ والرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد قیتی من فعوام اما بادو قائن اکسن القیر الحدیث کتاب اللہ واکسن العدید محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشل مور مہدساتها وکل مہدسة بدعا وکل بدعت زلالا وکل زلالت بن پر نار اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا عَيُّ أَنَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوَ عَلَيْءِ وَسَلِمُ تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد سب قدر صلی اللہ کما صلی علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِينَ اللہم بارک آل محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِينَ محزت آمین حضرات سننے والے میری واسپل احترام ماں اور وہنوں دیگر مذاپات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیو دوستو وزرگو یہ جامعہ مسجد خزہمہ کا ایک نیو اکیبال ٹاؤن کلونی دے اندر ایک نیا افتتاع سنگِ بھنیاد میں دعا کرنا اللہ اس مسجد نو قیامت کا بات فرمائے اس بستی نو قیامت تک اپنے نبی دے غلامت شامل فرمائے اور اس بستی چے جتنے لوگ نئے مکان آکر بنان وہ سارے اندر جتنی آل اولاد اس گھر دے اندر آئے وہ اللہ اس مسجدی خادم بنائے محزت آمین حضرات نئی جگہ تے مسجد بنے اُتھی سعادت نال جانا چاہید ہے کہ بندہ قیامت نو کہہ سکتا ہے کہ کوئی سہل میں دے افتتاع تے جاندہ ہے کوئی دکان دے افتتاع تے جاندہ ہے کوئی مارکیڑ دے افتتاع تے جاندہ ہے مالک میں تیرے دربار دے افتتاع تے گیا سال جتھے نسلہ نے دین سکھنا ہے اور ایسی نیکی ہے نئی مسجد نہ تاون کرنا نئی مسجد بیٹھنا نئی مسجد چاہ کے جمعہ پڑھنا کہ قیامت تک جنہیں لوگ ہوتے جمعہ پڑھن گئے نا تک قیامت تک سواب ملتا رہے ہیں بڑی دور تو دوست احباب ماشاءاللہ میں نے بھی رستہ بڑی مشکل میرے ہے دوسری بھی ڈونڈ ڈونڈ کے پہنچے ہو بھائی سمنہ بات تو میرے پرانے دوست بھائی نئیم صاحب نئیم کے سٹو اس بڑا دوست پرانا ہے اللہ پاک انہوں سے تعلی زندگی دہے میرے دوست امجد صاحب میرے بھائی اجمل صاحب بڑی محبت نہ ہے بچہ فیضان گلامہ بات تو اور رسول نگر تو پہنچے ہیں فروکی صاحب جتنے دوست مکھن اوٹل کی تھے او مکھوہ نا تو میرے بھائی اتھو پہنچے حجی صاحب پنجابی صاحب دی مسجد عائشہ مسجد کی نام سی ملک عیوب صاحب شیخ القرآن مولنا محمد حسین شہو پری رحمہ اللہ پڑے نہ دیکھا پرانے بزرگ اور حضرت صاحب ماشاءاللہ صدار بھائی پاس تو کی مرکز دنہ ہے اوہ گات تو جڑا لے روڑتے اور بزرگ ہوتھے اللہ دے دین دا کم کر رہے میں دعا کرنا ہے میاں فیصل صاحب میاں ماربل والے اللہ سب دی آزری قبول فرمائے سارے آمین قبولا تسی بڑی محبت نہ پہنچے اوہ کاری ادری سسری صاحب ایتھے جنگل چمانگل میں دعا کرنا ہے اللہ اس مسجد قیامت تا کا بات فرما دو ہے اور بڑی خوشی اندھی ہے کہ جدو میں نویاں جگہ تے جاننا ہے اور ویکی دا جنگل اندھا ہے شاہد صاحب ہوتھے منیرہ باچ بچیاں دا مدرسہ چلا رہے اور اے جدو اے نا دیرہ ہوتھے لایسے ہوتھے بھی جنگل ہی سی کلونی سی کنہ کو دس دار نمرلا ہو وی نمرلا ہو آج ہوتھے لکھانو دکھوچہ کیا ہے اور اے جدو دا اے نا مدرسہ بنا ہوتھے ہزاراں بچیاں پڑ گئی ہیں خود صاحبہ سی یہ تے بندہ ممبروی پر پھر بھی دین دا کام کر دے میں دعا کرنا ہے اللہ جڑے ایتھے تیرے دین نال مخلص نے اللہ قیامت اللہ دن اپنے حبیب دے قدمہ چے جگہ تا فرما دے موزو سامی نظرات اللہ پاک نے اپنے نبی نو رحمت بنا کے بیجے ہے ربی دا مانا بہار اندھا ہے اول دا مانا پہلی بہار ہے میرا نبی آیا چاگتے بہار لے کے بھئی ہے کنات ہیں جو لادے ہیں کھول آگا ہیں جو کنات لائے تھے میرا نبی آیا جگہ تے بہار لے کے مصطفیٰ دیان تو پہلا خزائی خزاسی بھئی تھوڑا جی کچھ لانا مصطفیٰ دیان تو پہلا خزائی خزاسی سونا آیا تے ہار طرف بہار آنے اور ای بات یاد رکھنا اے جڑی نبی مسجد بڑھ رہی ہے نا یہ مدینے والے دن نوکران دی ہے اور فخر کریا کرو میں نو لارچے ایک پادری صاحب ملے پی سی اور ٹلچے تو میں انہوں نے عیسائی کیا بھی ہے تو وہ کہنے جی سانو مسیح کیا بھی ہے عیسیٰ مسیح میں بڑا حران ہویا کہ ای عیسائیوں کے اپنے آپنوں اپنے نبی عیسیٰ نہ نسبت لارے آئے کہ میری نسبت تو درے میں نو مسیحی کہو تے آج پوری دنیا دے چگڑے مکسک دینے کہ جے مسلمان اے لفظ کہنا شروع کردن جیڑا ملے تو کون ہے تے کہے میں محمدی ہیں میں محمد مصطفیٰ دا غلامہ لفظ محمدی اتنی عظیم نسبت ہے کہ ہر شہابی نے اپنے آپ کو محمدی کہلائی ہے اس تو بڑی قائناچ نسبت ہی کوئی نہیں اینے بیٹھے جے تُسھی لہور جاؤ تو تن لوکی اندھ نے فیصلہ بادی آئے نے میں لہور ہوں یا لوکی اندھیں لہوری آئے شہر اندھیں نسبت ہوں دی یہ نا لوکی اندھیں یار سلام آبادی آئے یار پاکستانی آئے بار دے ملکانچ جائیے تاڑے ملک نہ جوڑ دینا نسبت وہ اندھیں اندھوستانی آئے کوئی اندھیں مریقی آئے کوئی اندھیں انگلستانی آئے کوئی کہندھیں ولیات تو آئی ولیاتی ہو کوئی ایس نام لیندے نا ایس ٹیلوی ہو اے جنابِ اللہ فلا رہا ہے اے ٹیما مائچ کھیڈر آن تے اپنے اپنے ملک دے نام انہا نسبت جوڑ دیاں نے اللہ دی قسم اٹھانے حسین نے اگر نسبت جوڑی تے مصطفانل علی نے نسبت جوڑی تے مصطفانل صدیق نے نسبت جوڑی تے مصطفانل فروغ نے نسبت جوڑی تے مصطفانل سبا لکھ جنابِ اللہ اللہ جاندہ ٹیڑھ لکھ ایک لکھ چوتالیز آر کموں پیسے آبا انہا نسبت جوڑی تے مصطفانل بلال نسبت جوڑی تے مصطفانل جن نے بھی کمنی والے نسبت جوڑ لئی بلال چالدہ زمین تیسی چلنے دی آواز جنت چسنائی دی اسی ہے گالتے نسبت دی تُس ہی اینے بندے بیٹھے ہو کوئی بندہ ٹاؤن چنمہ کام کر رہے تھے بندے پہنچ دینے یار اکی دے کہنتے کر لگ رہے ہیں بندہ یار فلانے نے کیسے ہینج کر رہے ہیں یہ بندہ ہوئے نامبر فلو کی اندھے بلکل ٹھیک ہے اینجی کر لاؤ بندہ بڑا کام دا تجربے کار یہ دا مطلب ہے اللہ کہنے دا آمن استعین و بسبری و سلات جدو تانو کسے چیز دی لوڑ پوے تے نماز دا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں تے نماز جدو بندہ نیت لیندہ ہے تے اللہ کہنے دا کی منگنا ہے مولا تیرے نبی دے کہن تے تیرے کو منگنا ہے حضور نے طریقہ دا نماز دا حضور نے دا نماز پڑھنی یہ دا مطلب ہے کہ کام کرن تو پہلا بندہ جدو کو طریقہ سکھی او دا کامل ہونا ضروری ہے بولو او دا کامل ہونا تے جے مستری نو کام آوندہ ہی نا ہوئے تے بندہ ہو دے مشورے نہ تو پہے تے بلنا خرابی ہونی ہے آج تسی دل چن جمع چن وعدہ کر لو کہ اسا جیڑا کام بھی کرنا طریقہ مصطفیٰ کو لو سکھنا ہے کائن آج کامل استی مصطفیٰ دی ذات ہے ایک کوئی استی ہے جنہوں جنابِ اللہ محمدِ مصطفیٰ کہندے نے جنہوں اللہ پاک نے مادل بنایا نمونہ بنایا ہے ہی آج دیکھ لو کیوں زلیل ہو رہے ہیں ہی طریقہ مصطفیٰ کو لو نہیں پچھ دے کہ ابھی نبی دا دس سے آیا طریقہ کوئی بندہ خطا کھا سکتا ہے کوئی کٹا سکتا ہے تے اسی چار چوگی پھر کے کٹے کھا کے پھر نبی والوں نے تے نماز چیزا نو آج کیوں نہیں کچھ لب بندیا راب بند ہے کہ جدو نماز چیز مانگنا کیے سنو بندہ کھلو گیا اللہ وقت پر وہ دیئے طریقہ کیتی ہیں شیعہ نے وابیہ دیوبندیہ بریلویہ سنیہ جنہیں پھر کے نے نماز صاحب تو پہلو کسی طریقہ کر دیں اچھی بولو منظرہ میں تھوڑا ایتانو حلاوانا جمعی چھ تُسی بیچ تھوڑا جی گواہی پا دو بولو کدھی طریقہ کر دیں اللہ دی طریقہ کر دیں بندہ کھلو گیا ہون کی اندھا ہے اے نہیں کیا تُو جبار ہے تُو کہا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تُو رحمان بھی ہے تُو رحیم بھی ہے انہوں میر بان کر لے آسا اچھی بولو انہوں ہونو اندھا مانگو ہون ساڑھے برگا کھلو کہ ٹریکٹر منگو کارا منگو گڑیاں منگو دکانا منگو تے اللہ اندھا جیدو یار کلو سیکھ کے آئیں گے نا تے سب تو پہلے منگیں گا اہدین السیرات المستقیم کہ میں نو سدھا رستہ وخا دے نمات چی بندہ جیدو منگ دے میں نو سدھا رستہ کنہ دا انمت علیہم جنہ تے تیرا انامو ہے اللہ کہن دا جنہو پھر میں رستہ وخا دا وہاں بولو اچھا بھی منہو رستہ تسی وخاو چاچا درشید منہو کہہ رہے سے اتھو انجو جا 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 اہی اتھے پہنچ گئے ہیں تسی انہیں بیٹھے جے جنہو رستہ اتھو دا پیتی بندہ وخائے وہ اپنی منزل تے پہنچ جاندہ ہے جنہو رستہ مصطفیٰ وخائے وہ رابطہ کڑی پہنچ سکتا ہے میں رات دسہ پول سکت دے گلتی لاکھ سکت دی میں لہو رو ہوا ہے میں فیصلہ بات دےنا پیتی نہیں میں لہو رو ہوا تسی فیصلہ بات جاؤ منہو را پچھو میں ابنی پول دا میں اتھوں دا جام پالا میں تا اندرسہ گئی تھو انجو جو انجو جو اور میں پورا پاکستان پھیر لے آئے جدو ترنا ہوئے منہو دجیاں را ہوا بھی پتا ہوا دا بھی ایدرو نکل جی بولو ہو آج بھی لہو رجترنا ہے آج جی میں تانوں جمیچ نا آج این زین سازی کرنی ہے کہ مصطفیٰ نہ نسبت جو لوگ دنیا دے کسے چوکچ بھی کٹا نہیں کھاؤ گیا کام جیڑا بھی کرنا مصطفیٰ نہ پوچھ کے تے بندہ جی دو اللہ رو کہوے تیرے نبی نے سانو کیا آئے جی منگو تے پھر گال موڑے گراب اللہ جاندہ مسلمان و عالم نشیرہ دا سین آئے لوگ کا دیاں لکھ ٹھارا سڈ ٹھار مدین آئے اے مسجد بنن دے یہ زہور دے غلامہ دی اے بستی کملی والے دے نوکران دی آخری نبی آخری رسول دے مننوالے ہاں دی اچھی بولو جیڑے والے عرض کرنا چاہ رہے جد امام عالم مقام دن آنا پاک ممامنے والو میرے مدلی کریمہ کدھا کلمہ کرنے والو مازاد کاجر والے عالم نشہ دے شینے والے حلیمہ دے راج رارے احمد مطبع محمد مصطبع نو ماننے والو میرے مدلی کریمہ کدھا کلمہ کرنے والو مسلمانوں عز کرنا چاہ رہے آمین سرکار مدینہ سروع کلمہ شینہ احمد مطبع محمد مصطبع نو ماننے والو جنا کملی والے ننشبہ جوڑی ہے ان اللہزین ایوزول اللہ ورسولہ لانہ ہم اللہ فی دنیا والا آخرہ جنا اللہ رسول لوں تغریب دیتی ہے وہ دنیا چویلانتی آخرہ چویلانتی ہے عرض کردہ پہ آج بھائی اکتو بردہ خطبہ جمعہ دوزار اکی داؤ عرض کردہ پہ میں مرد کلندر غازی لمدین شہید تو بات ہے کہ چلانگاو جنا دی نسبت کملی والے نلو جاوے نبی 93 سال بعد بھی نام زندہ رہندا ہے چار دسمبر انیس سو اٹھویچ پیدا ہونوالاو غازی المدین عرض کردہ باب دانا تالے اماند اماندہ نام چراغ بی بی لہور دے ویچ پیدایا سریانا بزار تے چیتے اللہ کٹلاو لہور ویچ غازی المدین پیدایا چار دسمبر انیس سو اٹھویچ جلوڑے غازی المدین پیدایا عرض کردہ پہ مسلمانو حضرت غازی لمدین لوستہ شہید کیوں کہنے نہیں ایک غازی ہیے تے شہید بھی میں وانڈ کر جاوانگا جنا دی نسبت مصطفانہ جوڑ جاوے انہ دا نام ہمیشہ زندہ رہن دا ہے جس کم دی نسبت مصطفانہ جوڑ جاوے وہ دا شان ہمیشہ زندہ رہن دا ہے جس جگہ دی نسبت مصطفانہ جوڑ جاوے وہ جگہ میشہ ہی خوشی علی زندگی علی تے میشہ ہی شان والی رہن دیئے میں سوال دا جواب دے لگائیں گمبد ہوڑ بھی بڑھے نے پاکستان چے پر لوکو لوکی اکھ لاکے ویکھ دے بھی نہیں کتے چر کے مٹی چار دے بھی نہیں بارش آبے تے گمبد توک جان دے نے پر ایک گمبدی مصطفانہ دے روزہ پاک تے انہوں لوکی ویکھ دے نے ٹگر لے کے جان دے نے جیڑے والے ارض کرنا چاہ رہے آوے مسلمانوں امام انبیاء نو ماننے والو میرے مدلی کری ماں کدہ کلمہ پڑھنے والو مازاد دے کاجل والے نبیدہ کلمہ پڑھنے والو سنے آجے غازی المودین نستار زکردہ شہید بھی ہے تے غازی بھی ہے جن والے مسلمانہ دے نبیدی توہین ہوئی راج پال خطری بیمان نے مسلمانہ دے نبیدی توہین کی تھی اور ہر طرف رولہ پہ گیا نراب جیوں نے میرے نبیدے خلاف کتاب لکھی راج پال خطری بیمان نے مسلمانہ دے نبیدے خلاف کتاب لکھی تے نولہ سلام اللہ مرتصری رحمت اللہ اللہ انہ اس جواب جو مقدس رسول کتاب لکھی تے جن آپ دنیا نو دسے آو کہ محمد عربیدے غلام زندہ نہیں مگر مسلمانہ نو ہر طرف رولہ پہ گیا غازی المودین شہید انہی دستانہ جی سنڈہ چار دسمبر انیس واتھوے چھ پیدایا انیس و نتی آگیا اکی سال تے ساری عمر بن دی غازی المودین دی جی لے غازی المودین دی اکی سال عمر بن دی گازی جوان ہو گیا اکی سال دا نوجوان اللر مٹے آر جوان نیم دی سر دی تے ذرا لپس سنے آجے ساڑھے اکی سال دے مونڈے مو بیل لے کے گلی گلی پھر دے نیم کنا چے مرکیاں پاندے نیم حتہ تے باما تے بلیٹ مار دے نیم کڑے پاندے نیم دوریاں باندے ساڑھے مونڈیاں دے تی شر مشن تسی بیش دے جی سال دی مرچے پر جڑ والے غازی المودین تے مسجد وزیر خاندی سنیاں جی تیان مسجد وزیر خاندی بنائی بادشاہ نے وزیر نے صرف بیہ کے پارا دیتا تے نا وزیر خان بن گیا کیونکہ نسبت مسیط نر بین نر ہو گئی میں دسی سی نسبت بندے نو اچھا کر دن دی اچھی بلو نسبت بندے نو اچھا کر دن دی تشی بڑے قسمت آلے مصطفیان نسبت جوڑ کے بیٹھے اور اس نبی نل ساڑی نسبت جس نبی دے پچھے سوا لاکھ نبی نے نماز پڑی بڑی اچھی شان جن والے غازی المودی اپنے یار عبد رشید رشید دے نال سفر کر مسجد وزیر خواہ دے نیڑے اور لنگے آج مدینے دی ریاست ویچے اتنے سپیکر چلا دی اجازت لیں گی بھرو انگریز حکوم مسیح مسجد وزیر خواہ دے سپیکر لگے ویسی آواز گلیاں چے آرہی سیدہ تاولہ شاہ بخاری احمد اللہ قرآن پیپر دے رسول لانا ہم اللہ پید دنیا والآخر جن اللہ رسول تکلیف دیتی دنیا چویلانتی آخر چویلانتی نہیں ملات قول لیم یبت لکی سبیل اللہ اماد جن اللہ جن مرد مان نہیں بلکہ شہی زندہ نہیں مسلمان ارز کر چار آوے احمد مج تب آو محمد مستفی نو مان 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 جن غازی علم دین چار دسمبر انیس سو پیدا ان مان جنا ان سنت آگ گیا گیا گز علم دین تین چار دسمبر پیدا آیا اسلام بسم اللہ تا جن جن غازی علم دین آج میں دس آج بھائی اکت بھر تے میں گل بھیل نر کر نا نام کاری ادری سسری ساب دی مسجد ویچ آج سچے آج سون دا ذکر پہ کر نا جن نصبت مصطفی نا جوڑی را لپس سنے آج مسلمان نو حاضین مو دین جر والے جنا آب نتی نجی انیس نتی آگیا ہو تے مسجد وزیر خامل جا رہے آئے تے آندھا یار عبدالشید اینا مولویان کی دولہ پایا آندھا یار مسلمان آدھے نبی دی تو ہین ہوئی تے غازی نے ہاتھ ویچ ہاتھ پایا تے آندھے نے چال مسجد چلی سید تا اللہ شاہ بخاری قرآن پہ پڑے تے آلے رسول اکھا ویچ خون اتر میرے ربیدی تو ہی ارکی تی تے سید آنکھا ڈول پہ آن آندھے قدر نبی تا آن آن کی جان آن جڑے دنیا تار کمین دنیا کمین قدر نبی تا آن 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 جان آن 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 اتر ساں گئے جہ مدی ہی لے قدر پلانا و گرجے کی جہنے تھے مرد کھاور و عوالی قدر پلانا و بلے بلے جہنے تھے ساپ دماغا مالی قدر یو سفدہ مالما ہو یا تھے بھائیاں مسرے بیانو قدر ربی دعوان او مالما ہو سیت تھے کبرا جیتے آؤ جہنے والے غازی علم و دین محصد و اچھ سید اتاو اللہ شاہ بخاری کو قرآن پہ سن دینے مسلمانہ دے نبی دی تو ہی نوئی ہے تھے غازی دیا کھاڑول پہیاں تھے جہنے والے ہاتھ و اچھا ہاتھ دیندائے آدھا عبد الرشید اٹھ چلیے کہنے دا یار میں سوتا مصطفیٰ نل کر لے آئے اکھاڑول لگ پہیاں عرض کردہ پیازرا جملہ سنوالائے جہنے والے اکھاڑول پہیاں مازاد کاجر والے نبیر ماننے والوں جہنے والے اکھاڑول پہیاں غازی علم و دین گے و دے آئے جہنے والے پرا ہاتھ و چاہتایاں یار آدھا یار میں سوتا مدینے والے نل کر لے آئے میں کملی والے دے نام جوانی لا دیتی جہنے والے مسلمانوں پہ اسلا بات دے گئیور مسلمان بائیو غازی علم و دین مصد وزیر خاوے چھے جہنے والے عرض کردہ ایکیس سال دانو جوانے الڑ مٹیار جوانیے عرض کردہ رکی چیمہ ساگی میں جوان بچائے اے میں جوان غازی علم و دین دی مرے جہنے والے پہ خدا پہ آئے امجد اجمل کل بڑی تردوالی جہنے والے میں سد کے جوان غازی اٹھے آؤ آپ نے اپنے پراہ بڑے بھائی محمد دین واندائے محمد دین جڑا راج پالو مرے انہوں کی ہی نام ملے گا تے بڑا بھائی محمد دین انڈائے علم و دین انگریز حکومت ہے انہوں پھانسی ملے گی تے غازی تھا تھا کر کے سلگ پہ آؤ آدھا انہوں پھانسی نہیں ملے گی انہوں کمنی والے دین زیارت مل جائے گی پچی کا وہ سبحان اللہ انہوں کمنی والے دین زیارت مل جائے گی غازی گھر ویلویل جی پریشانے رات نیند نہیں پیندی ماں ایک دن پچھ دی وے پتران میں ویخ دیئے نہ رات سننائے نہ دن سننائے وے پتر تنو نیند نہیں پیندی آنڈا اے اممہ میرے نبی دی توہین ہوئی ہے میں نو رات نیند نہیں پیندی مسلمانوں دے نبی دی توہین ہوئی ہے راج پال خطری بھائی مان نے مسلمانوں دے نبی دی توہین کیتی ہے اممہ مینو رات نیند نہیں پیندی ایک دن اپنی پابی کو لانکے وے گیا آنڈا پابی میری منگے ترنو کہے چھنی میں نو معاف کر دے میں محمد یا ظلفان دا قیدی بن گئے ہیں میں تیرے نہ شادی نہیں کر سکتا میں مصطفان اور سودھا کر لیا ہے پابی آنڈی وے پتر کس رہنی انگلنا کرنا پہ ہیں غازی علم دین آنڈا پابی یہ وقت دسے گا میں کس رہنی انگلنا کر رہے ہیں ایک دن رات ماندے کمرے چی گہتے یا جا گیا آنڈی اممہ میں تیرے کو کدھی پیسے نہیں منگے ہانڈی وے پتر خیر اکر پیا مان کو لے لے آو تیلا اور دے چھوڑیا لے بلار وے چھاکے دھیڑ پر دا کھنجر لے لیندائے ڈبے لا کے طور پیا کس سیر مون لے آو بروٹے مون لے آساں کئی کئی روپ وٹا ہے تیرے ملے نور بروٹے مون لے جنابِ آلہ غازی المدین کنہ وے چھے بندے پا لے پورا خطریاں لے روپ تار لے آو جنابِ آلہ پتا کرایا کہ میں راج پال لوں مار رہے راج پال تھی تکال دے سمنے ایک ٹال سی تے ٹال والا علم دین دا یار سی جنابِ آلہ تے گیا ہے آن دا یار آج تک میں تیرے کے کسے چیز دا سوال نہیں کیتا اگے تجارت لکھڑی دی کرنا نا سا آج ہی مان دی محبت لے کے آئے میں نو دا سراج پال کنے وجہ اوندہ ہے کنے وجہ جاندہ ہے کہندے نے تو کی کر لے کہندہ میں سو دا کملی والے نل کر لے آئے میں نو رات نین نی پی دی اے راج پال میں میرے نبی دی تو ہین کیتی ہے مسلمانہ دے نبی دی تو ہین کیتی ہے کملی والے دی تو ہین کیتی ہے جیورے دھکال دار دی آنکھ ڈل پئی آدھا یار میں کول رہ کے ہر گیا میں کول رہ کے ہر گیا تو دور آ کے جت گیا میرے سامنے بھائی مان شات میں رسول روز ہند آئے آکھا ڈل پئی آؤں تو میں سچے آشک رسول لے آدھا گازی اے تے میرے کول بیٹھ جاؤ جنیاں اکھاں چیاں سونے لراؤ آج عشق رسول نمو سے رسالت دھس جاو آگا کوئی محمدہ آشک آیا ہے غازی المدین دا تذکرہ کرنایا ہے آج تیرے جوش ویچے اضافہ ہو جائے گا ہو کملی والے دی محبت ویچے اضافہ ہو جائے گا ہو جنوڑے غازی المدین اگے ودیا ہو ٹیڑ پردہ کھنجر جب بھی لالے آؤ غازی المدین بیٹھائے پھائی لاکے سویرے راج پال آیا ہو شٹر چکے آؤ راج پال دکانتے بیٹھائے غازی اگے ودیا ہو جا کے کہندہ سنے تیرا ناراج پالے کہندہ ہاں میرا ناراج پالے کہندہ نے سنے آئی تو مسلمان عدنبی دے خلاف کتاب لکھیے کہندہ تو کی کہنے آئی کہندہ میں تنوی نام دے رہا ہے کہندہ ہاں میں کتاب لکھیے غازی نے جیرے والے نارا تکبیر مار کے کھنجر بار کڑے آؤ کہندہ نے گن میں نوم پیچھے ہو جو آج میں اپنے نبی دا بدلہ لین آیا ہوں جیرے والے راج پال نے کھنجر کڑے آؤ جنابی علا ایدھر غازی نے کڑے آؤ راج پال دے پیٹھ ویچے چھوڑا گھونک دیتاو زمین تیڑی کا مردار ہویاو پھر تجی وڑا مارے آؤ پھر اللہ پر سنے آؤ جے منصبہ نبی علا پر دلو جیرے والے جناب ماہ آؤ راج پال دیکھ پہ آؤ باسلے جہنم آؤ غازی لے کے کھنجر تر پہ آؤ لوگ پیچھے دوڑے غازی نے پیچھا پاؤں کے بے کہاو لوگ مگر دور دے پہنے غازی آنڈا کدھر آئے جے آدھے تینوں اسی پھڑا گے کہندہ میں سودا بے خواہ کے کیتا ہے میں سودا بے خواہ کے کیتا ہے تو اسی بھی انہوں پھڑ کے کی کرنا ہے خدا کے ازاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ ہو دنیا یہاں جی نے پیپا بندی وہاں مرنے پیپا بندی کہندہ نے میری دنیا تینوں کی یہ سمجھاؤنی ہے غازی المدین چھوڑا لے کے ٹال دے کو لیک پانی یا لی ٹوٹی سی وہ تھوں سرکاری نل کے تھوں چھوڑا صاف کی تھا پلی دا خون تو اتر جائے حلال کمائی نل چھوڑا کری دیا سی جیڑے والے چھوڑا تو تھا لولہ پہ گیا پلس مگر لگ بھئی غازی المدین لاج پال نو مار دیتا ہے تے سارے پاس ہی رولہ پہ گیا نا جلوس نکل لگ پہ انگریز حکومت غازی المدین نو ریسٹ کر لیا گیا لہور دی کیمپ جیل ویچی فروز پر روڑ تے سینٹر جیل وہ دے سپری ڈینڈ را دی خورم بڑا ایسا میرے یار نہیں کیمپ جیل ویچی غازی نو بند کر دیتا گیا سنیا جی تیار نل جیڑے والے غازی المدین نو جیل ویچی بند کیتا تے سیری آلا بزار تے چی تے آلا کٹلا لہور ویچی غازی علموں دے لوں جیڑے والے جناب جی ریسٹ کر لیا تے دیکھے آنا انگریز حکومت غازی دے گھر دا گہرہ گھات لیا گیا چھتر میں ایک دینے غازی دے گھر تے کبزہ ہو گیا نا فولنا بھی ہار طرف پرس لگی ہوئی ہے تے پھر جناب بادشی مسجد تے خطیب چلے پھر لامائی قبال نکلے پھر بڑے بڑے لوگ نکلے تے جا کے آ دینے غازی دی ماں اماں چراغ بی بی تے تالے آمان دنوں اماں ہونے ڈونی نا تیرے پتر نے کام بڑا ہوا ڈاگ گھر لے آئی تے جیرے والے مسلمانوں ارز کرنا چاہ رہے آئی غازی دی ماں بولی آن دیوے پتروں میں کنے ڈول سک دیئے جس دن ہوں سائز دی ماں فاطمہ اپنے بچیاں تے لاز کرے گی بہترین مدین تے لاز کروں تے لاز کروں میں کنے ڈول سک دیوے پتر اٹھ کرنا چاہ رہے پتھ کرنا چاہ رہے پتھ کرنا چاہار علم الدین تو کولنو تارے آئی بیڑا ڈوب کے نبی دے دشمنہ دار علم الدین تو کولنو تارے آئی غازی علم الدین دیمان دیئے میں ناز کرانگی اس دن اپنے بچیاں تھے جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا تایامین صاحب جڑے والے غازی علم الدین دیمان اما چراغ بی بی تالیا ماندہ پتر اکیس سال دا نوجوان بھائی امجر اجمل کیسا منظر ہوئے گا جڑے والے ماں نے ویکیا علمہ دھر ویچے پہنچ گئے لامہ اقبال ورگیاں ہستیاں دیا نی اممہ تیرے پتر نے جمن دینا بھی اللہ کمال کر دیتی ہوں نی اممہ دنیا دیتے ہونڈ ڈولینہ کائناتے اندر اممہ ہونڈ ڈولینہ دنیا بڑی عظیمی نی اممہ ہونڈ ڈولینہ ذرا گل بڑی وڈی درد والی جملہ سنے نی اممہ ہونڈ ڈولینہ ذرا لپس سنے جی تیرے آنن غازی علم دین دی ماں کینڈی اعزیز دن اسمائیل دی ماں حاج راو اپنے بچیاں تے ناز کرے گی اس تر میں اپنے علم دین تے ناز کرلہ مانگی جیل والے گل چل پائی جلوس نکلے انگریز اکومتے رازیل مو دیننوں لوگ جیل ویچوں کا ڈنو آج تے کیمپ جیل دے بار محاصرہ کر لے آو انگریز نے بکتر بند گڑی ویچ بند کر کے گجنا والے جیل ویچ لے گئے او تھو جناب میانی جیل ویچ لے گئے تے جناب کیس چالے پہ آو تے لفظ سنے آجے اکی اک کتوبر نو جیل ویچ جناب غازی دا ٹریل چل دا پہ آئے اکی اک کتوبر نو جاج کرو حکم دی طریقے مسلمانہ نے جلوس کٹے ہار طرف رولہ پہ گیا ہو اسی غازی نو پھائیسی نی لگن دے وان دے سچا آج کے رسولے لوگاں پیسے کٹے کی تے چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا ہو منا جی گلی گلی پیسے کٹے ہوئے او سدہ اور ویچے کتے نا پیسہ امدازی فکیلان دی فیس بڑی اچھی اندی زی کہا دیا نو محمد علی جناب مسلمانہ ناو بڑا وڈا وکیل سی بمبے ویچے تے لوگاں نے پیسے کٹے کی تے ایک گلی ویچے امار روندی روندی گلی ویچے کھڑی ہو گئی تے لوگ پیسے کٹے کر دے نی تے مار تھوڑے جے پیسے لے کے بوئے گے مونی وکر کے روز دی پائی ایک بانو امانو پچھتا مولوی امار روندی کیا ہوئے وے پتر مائے مائی دی اٹھی ورگیاں یوں سب دے خریدارہ واسطے کھڑی ہے میرے پلوی کجھ نہیں ساری عمر آنڈے ویچے نے جوڑ جوڑ کے آ تھوڑے جے پیسے بڑائے نہیں تے جے تجھی میرے تے کوئی کرم کر دے ہو آہ تھوڑے جے پیسے لے جاؤ غازی علم و دین دی رہی واسطے تے میں قیامت رو جس دن یوں سب دے خریدارہ ویچے اٹی علی مائی کھڑی آئے گی میں محمد دے آشک دے وفادارہ چے کھڑی ہو جا مانو اکھاں ڈوڑ پہیاں لوگ حران ہوگے کناچو کانٹے اتار دیتے ربز کردہ مالا والے سخی نہیں ہندے سخیاں دے کول مالا نہیں ہندے اتھے اتھے دوئی جہانی سخی قدی کنگال نہیں ہندے جنرے غازی علم و دین دا کیسے لڑنی پیسے کٹھے ہوئے عرض کردہ پہ ہمیں میر صاحب کیسا منظر ہوئے گا چی ماں صاحب جنرے کملی والے مبوک دے چھوکی دارانی جناب کے آلامہ اقبال کیسے لڑے گا تے لامہ اقبال کہیں دے نہیں میں رال کے تاریلال جلسے کرانگا چلو اس کا ڈانگا تے تُسی جنابِ آلہ چلو پیسے کٹھے کر کے تے کہہ دے آدم محمد علی جناب کو بمبے چے چالنے جنرے بمبے بیچے جناب کہہ دے آدم محمد علی جناب کو لوگ گئے تے جاکے آدھے نے بانیے پاکستان محمد علی جناب رحمت اللہ لائے جناب وکیل نے بہت بڑے پریسٹر نے لپس سنیا جے تیان نبی مسلمانہ دا فخر سی آدھے نے کہہ دے آدم آ تھوڑی جی بھی اس کا ٹھیکی تی ہے مسلمانہ دے لبی دی تو ہی نوی راج پال خطری بھئی مان میں لاروے چے ساڑے نبی دی تو ہی نکی تھی کتاب لکھیے تے ساڑے ترخانہ دے پتر میں بدلہ لے لے آوے تے آکے اس دوسا لے لے آوے تے آ تھوڑی جی تیری پیسے تے تریخ لے دیے کہہ دے آزدی آکھا ڈل پی آو تے ٹیچی پرا کر کے آدھا لوگ کو اے ترخانہ دا پترن پڑھو کے محمد آشکوں دا ہاتھ ادا کر گئے میں کیس لڑکے کملی والے دی نوکری کر لے لے میں مصطفیٰ دے آشک دا کیس بھی نہیں لڑ سکتا پیچی پرا کر دیتا پیسے والا کہہ دنے میں لڑاں گا مصطفیٰ دے آشک دا کیس کہہ لگے جیل ویچ میں نو گازی نو ملاقات کراؤں جیل والے گازی نو ملے کہہ لگے گازی المودین تو اے نہ کہنا ہے میں گسے اچھے آکے میں بھائی مان نو مارے آئے میں برداشت نہیں کر سکیا انہیں میرے نبی دی تو ہی نہیں کیتی گازی المودین کہندہ ہے آشکان دی زبان بکھری اندی ہے آشکان دی زبان بکھری اندی ہے انہ دیل بھاند بکھریں اندینے جرا لپ سنیا جے یہ تے بکت تسے گا سچا شکی میں بولتا ہے یہ تے گل دسے گی یہ تے تریخ لکھے گی جیل والے گازی المودین جیل ویچ باند بڑے بڑے علماء مل جاندے ایک دن تروگا جیل نواب دین کہندہ ہے میں جیل ویچ گازی دا کمرہ ویکھے آو گازی ہار ویلے درود پردار اندازی گازی دے جیل دی کوٹھلی ویچ بکھری جی خشبو ہوا اندی زی ایک گال ہو ری یاد رکھے آجے جرا سنیا جے درد والا جملائے گازی المودین جیل ویلے جیل دی کوٹھلی ویچ باندے تروگا جیل نواب دین کہندہ ہے میں جیل ویچ بڑے بڑے گئی دی ویکھے نے جنا دے رانگ اتر جان دے نہیں جنا دے بزن کار جان دے نہیں پر میں ایک محمد کریم دا سچ آشد گازی المودین ویکھے آئے جیل ویچ ہر والے برود پردار اندازی ہر والے کمری والے دی آجے روم دائے تے کہندہ میں ایک دن ویکھے آو گازی دا کمرہ روشن ہو گیا میں پوچھیا گازی خیرت ہے آدھے نے کمری والے میں نے قبول کر لے آئی مصطفیٰ دی سیارت ہو گئی جیل ویچ مصطفیٰ دی سیارت ہو گئی گازی دے چھرد رنگ بدل گئے دلیری بدل گئی کہہ دیا دا محمد علی جناہ کے اندھے نے ایک برحل کہہ دی انگریز نے سپیشل کوٹ دے ویچ کیس چلایا انگریز حکومت سی کیس چل پیا مینیا دے ویچی نہیں بڑھ گیا گال سننو آلی یہ قتل دا کیسے مرڈر کیسے جیل والے حکم دی تریخ آگی تے غازی المودین دی ما جیل ویچ ملن گئی تے غازی آدھا مارون دی کیوں وی پترہ میں رون دی ہو دی مین رون دی چلے جاؤنی ہے وی پترہ ستا کیاں ہوئے غازی آدھا مارون دی کیوں ہوئے امہ لوکان بچے چرس ویج کے اندھے لوکان بچے پوٹل ویج کے جیل اندھے لوکان بچے تھگی مارکے جیل اندھے لوکان بچے ڈاکے مارکے جیل اندھے نی امہ میں ستا ہوں تھے جدہ لوکہ دیاں ماں واقین گیا ہو میرا پتر فلانے جرمے جیل گیا ہو نیمہ سینہ تان کے کوئی میرا بچہ محمد عشق ویچ جیل گیا ہے کملی والد عشق ویچ جیل گیا ہے غازی علم دین ماں نوکین دیا ماں روندی کیوں ہوئے اما لوکہ دیاں پتر جرم کر کے جیل ہوندے میں تے غازی تے کملی والد عشق ویچ جیل آیا ہے اما لویا نہ کر جرمے غازی علم دین دی ماں کھڑی ہے جنا نفر سنیا جے تیان نا جاں دا درد والا جملہ سنیا جے جنیا آکھاں جواں سنیں ہر طرف میں بیخ رہے ہیں شیرنی ہل رہے غازی علم دین دا ماں کے آو بڑے دردنا سن دے پہنے جیلوڑے اکی اکی اکے تو بڑھایا ہو سیرا تے لوکہ کفر بننے نہیں لاغی سڑکا بلاک نہیں آج غازی دی حکم دی تریخ تے تریخ لے دی ہے جیلوڑے غازی علمو دین ہوں حکم دی تریخ تے میڈیکل ٹیسٹ کر کے لے آندا ہو تے جناب سنیا جے جیلوڑے کئی دینوں لے آندا جاندا ہے وہ دا میڈیکل ٹی بھی مہینہ کر آیا جاندا ہے حکم دی تریخ تے وزن کیتا جاندا ہے غازی دا جیلوڑے وزن کیتا ہے ایک سو ٹھائی پاؤنڈ وزن ایک سو ٹھائی پاؤنڈ وزن غازی کٹیارے ویچ کھڑا ہے تے راج پال خطری بھائی مان دے وکیل نے بیہ شروع کی تی تے جناب انگریز جاجی کہندا ہے علم دین تالیا مندہ پتر چراغ بی بی دا دودھ پین والا ایک سال دا نوجوان اپنی سفائی ویچ کہنا چاوے تے عدالت انو اجازت دیندی بیٹا بیٹھ جو جیلوڑے ایک سال دین مرے غازی علمو دیندی تے کہندے نے جیل ویچ اجازت دیتی جاندی ہے نہ دالت ویچ اجازت دیتی جاندی غازی اپنی سفائی ویچ بولے تے تریخ گوائی ہر کن غازی والا لگ گیا قید عظم محمد علی جناب ایک دے پینی آج عاشق دی زبان کی بولے گی آج ستی عاشق دی زبان کی بولے گی لولو ایک دے پینی ایک سال دانو جوانی عاشق رسول محبوب دانو کرے کملی والے دچوں کی دارے حسین دینانے دچوں کی دارے نمو سے رسال دا پر دورے چلوالے کملی والے بے عاشق دی کتھر ریچ پیشیے جاج کے دا سفائی دا جازتے اپنی سفائی ویچ کو جو کہنا چاندہ تے کہے یہ غالی کہل گا جاج ساو میں علم دین دا میں اللہ تالیہ مندہ پتر چراغ بی بی دا دورد پین والا میرا نا علم دین میں علم دین رات دے ہندیرے ویچ مینو مارے آو کوئی شاک دا فیدا دے کے مینو بھرینہ کردے ویچ میں راج پالوں ہوش و حواس ویچ دین دے و جالے ویچ دیر پھٹ کھنجر اکر پیدا لے کے ہوش و حواس نل سوچ بچار نل پلین کر کے ٹیم بیخ کے ایدی دکان چاکے ایدہ جرم پوچھ کے میں ایدے تھیڑ ویچ تین چھورے اتارے نہیں تے جاج ساو آج بھی کوئی عدالچ ہے نبی دا گستار تے میں آج بھی یو دیواستے حاضرہ لاج لی تے اگلی گل انگریز اکو مسی جاج دالت ویچ دھر گیا لوگ پریشان ہو دے کہہ دیا دم مدلی جنا مو نیمہ کر لیا غازی کری گل پہ آتار دائے تے اگلی گل آشک دے وہ ویچو نکلا لگی کہہ لگا جاج ساو تاڑی عدالت دا قنون نہیں جس طرح تاڑے کولو تو ہی نہیں عدالت پر دوحش لی ہندی اسے طرح مسلمانا کولو تو ہی نے رسالت پر دوحش لی ہندی زندہ بہت مسلمانوں جلو رکھتا ملی والے محبوب لومانے والوں عرض کردہ رفی چیمہ صاحب کیسا منظر ہوئے گا عادل صاحب کیسا منظر ہوئے گا تُسی میں ارجے پڑا جملہ درد والا ہے ایکی سال دا نوجوان عدالت ویچ کھڑا ہے اللہ جاندہ کہنے نے کیا پیشی کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ ہے چابی سارے مل کے پلو یہ ہے دل بھی فکرہ مل کے یہ ہے دل بھی تمہارا ہے اور یہ ہے چابی تمہاری ہے قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے ہاتھ کرے کر کے یہ ہے دل بھی تمہارا ہے اٹھی یہ ہے دل بھی ذراعش کے رسول ویچ بولو یہ ہے دل بھی مکھن اٹھنوالے اوچھی میرے چاند مکھن سارے بولو یہ ہے دل بھی یار اینانیش کے رسول ویچ بولو غازی کٹیر ویچ بولے آو آج سارے بولو یہ ہے دل بھی ان نبی اولا بالمؤمنین امن انفوشیم اپنی جان تو آدھن نبی کریم وزین منہ اکرہ مل کے یہ ہے دل بھی ہے اور یہ ہے چابی ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے ایک میں ہی نہیں اُل پر قربانِ ہے ایک میں ہی نہیں اُل پر قربانِ ہے وہ زہرہ کا بابا ہے ہسنے نے کا اکرہ تُسی پالو تے کسوے مینو ٹھنڈ پاوے مینو پتا لگے اس کے رسول بولتا پہ آئے سارے سچے عاشق بولو ٹھنڈ پہ جاوے وہ زہرہ کا بابا ہے ہسنے نے سارے پڑو مل کے پیار نل وہ زہرہ کا ہے ہسنے نے ہے غازین مودین بکتر بند گڑی ویچ نیانی جے لے گئے ہنگریز حکومت نے کیا سا غازین دی لاشنی دینی اکی باہی تری چوی پنجی چھ بیستہ ای ٹھائی نتی تری تے کتی دی رات کتی اکتوبر غازین دی پھانسی دا ڈر ہویا ہنگریز حکومت سی جڑو لے غازینو مینیالی جیل لے گئے لوگ ملن جا رہے تے غازین دی مادی ملاقات ہوئی تیا دے ہمان جدو غازین دا جنازہ جیل چھ نکلے تے میرے بکھڑے نو لکھایا جے ناں تاں کے غازین دے براتی اپنے لارے نو راج کے وے ہو تے اکھ گا لور کہ لگے ہمان تُو کہنی سا پتر تے نو جنجے لے کے چڑھ لے ہو سکتا میری جنجرہ سو دو سو بندہ اندار کوئی ناں ہی نا لیندہ نی اماں جدن کتی اکتو برنو تیرا پتر لارا بڑھن کے جیل ویچو نکلو ہر سڑکو تے محمد آشک براتی بڑھن کے نکلاؤنگے نی اماں تُو میری براتی گل کر لی اماں تیرے پتر دے انتظار چہو رہاں کھڑیاں اوڑ گیاں ماں نو کہندے اماں مینو روہی ناں خوش ہو گھے مینو چومی محمد دے آشک دا چیرہ چمک دا آیا جیل چا نکلے گا بیٹھا بیٹھ جو جیڑ والے ماں نے گلہ سنیاں ذرا گل بڑی وڈی ہے ماں واندے دیل بڑے نرمک دے ماں واندے ماں واندے دکھ برداشت نہیں ہندے ماں دے ایک رشتہ ہی وہ کھڑا ہندے موسیقی 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 رو دے آوے شریح کی ویبوے ٹھولے دے بین مواں دے کاؤوی ٹکڑے کھولے دے اپنیاں مواں والی تھا کوئی لہندا نہیں اُتھلے ملوں پہ ہار کوئی پترا کے لہندے پھٹے پرانے کپڑے تانیتے پوندیئے ٹکھیا رکے لوک کو پتر جو دیئے ودی ہی کٹی جے مل جاوے تے کھان دیئے بادشاوہ ملے لاد آپ لے ڈان دیئے آج جا کے چیز لیاوے پہلے ماں باپ نوکھوایا کروے اماں تو میریاں ودیاں کھا دیاں نے آج میں ہاں تیریاں ودیاں کھا دیاں نے ودی ہی کٹی جے مل جاوے تے کھان دیئے پتروں بزاروں چیز لیاوے پہلے ماں باپ دے مون لیا کروے ودی ہی کٹی جے مل جاوے تے کھان دیئے بادشاوہ ملے لاد آپ لے ڈان دیئے ڈھنڈے سا لن لکھا کھانے پہ جان دے جد ماں پے کبری ڈے رہے ڈھنڈے 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 شاموں شام شہروں کرنو न پہ جاندا جد کردہ رکھو کبریدے لالہ دا بینا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی لابدہ نہیں مہاں کو کوئی پوت دیش ہے ٹھاک دا نہیں ندینے ناچو آج جمعے تو بات جاکے ویکھنے مان دے کپڑی سری ٹنگے ندینے بابے ٹنگے نے کنے ٹنگے نے کنے کھانے پرنے پھٹے پورانے کپڑے تانے تے پون دیے پکھیرہ رکھے لوگ کو پتھر جان دی پتھروں اولادے کپڑے اس تری میں کیا کرو اولادو پہلوں کھانا پا کے دہا کرو گھواربہ تیری کروان وازی کیا باپن جگرے دیتے گھڑی مگیاں کوئی داری نہ دے ہوئے اینے مر لے نالا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دیئے لوکہ برطن بارن سٹے واہ بابل تیری شان تو سدیکے تُو لینٹر پا لے دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دیئے لوکہ برطن بارن سٹے واہ بابل تیری شان تو سدیکے تُو لینٹر پا لے دیتے ناکھ مگیاں کوئی دارا نہ دے اینے بینک کی نالا دیتے انہانے دیتے میں سپالے میں سارے لاد لڑائے جسے شہتے پتھ ہاتھ سی رکھنا میں سارے چالا دیتے بڑھ رہا ہویا جس دم بابل پتھرہ منجا بوے تے ڈایا کانڈ کر کے جا دل پتھر لنگیاں کلے جا پھٹے لنو آیا جا پتھرہ سوگی چاوے سے اسا لکھیاں چھولی وہ بیلی لاغوں لنگ جاوے تے در دندھا ہے جنہوں موں کھونج کے کھوایاں ہوئے لاغوں لنگے کلے جا نی پھٹ جاند پیتے پاڑی ہو جا دے کلے جے پھڑیا ہو جا دے زیتہ لاش پھڑ جا دے ہانڈ کر کے جا دے پتھر لنگیاں کلے جا پھٹن نو آیا جا پتھرہ سوگی چاوے سے اسا لکھیاں چھولی جا پتھرہ سوگی چاوے سے اسا لکھیاں چھولی بولو یار کھولو لنگے کلے جا دے دا ہے نہیں ہاندھا بھائی تمہیں کانڈ کر لی ہے تیرا میرا مرجون مکہ ہے ماں پہ لاغوں لنگ بھی جاؤ نا کانڈ کر کے جا دل پتھر لنگیاں کلے جا پھٹن نو آیا جا پتھرہ سوگی چاوے سے اسا لکھیاں جھولی پایا جو سوچیا سی تو جو میرے وال جو سوچیا سی تاڑے بارے تو سا مول نہیں پایا نتھالا میں تے خدر پاوے انہیں نمتھے واٹنی پایا باب المویا جس دم لوک پتھرہ رولا پایا لاکھ لگا جے مرنے اٹھے وی ہی سا آیا دعا کریا کر پاو میرے بابے دی منجی میرے بوئے تو اٹھے نہ ہی سے ونڈیا کر کس مطالع پتھر جنہ کرا چمہ پیاندی کبال صاحب منجی اٹھ دیئے میں جبلا کمانگا اللہ جان داوے لاکھ منگیاں میں صد کے جاؤں بڑے درد والا جھولا ہے باب المویا جس دم لوک پتھرہ رولا پایا لاکھ لگا جے مرنے اٹھے وی بی ہی سا آیا کیا نکمیاں کیا ہلا پتھرہ اس شخیدہ مول لے پایا نتھالا میں تے خدر پاوے انہیں متھے واٹنی پایا جنہیں مانو روایا انہیں عرش حالایا دل پہ اودا دکھایا انہیں سوہنی اپایا پڑ کول کے قرآن کے اندراب رحمان کے گنبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو آپ کو اپنی اور ماں پہ آندھا شان مکرا ماں پہ آندھا شان مکرا جنہ تینو بول لاتے چلنا سکھایا ہے بھلاوا کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے تُوپا ویچ تیریو چھاں بان جان دینے نیری بیچ تیریو چھاں بان جان دینے نیری بیچ تیریو چھاں بان جان دینے دھوک بیچ تیریو سوک بان جان دینے گیل بیچ تیریو سوک بان جان دینے مکہ تین مدینے والی تھا بان جان دینے اچھی کا وہ سباہ ملا ماں کہندی پتر میں تیری جوانی بیکنی سی میں تیری جنجے چڑھنا سی ہندے اممہ ہو سکتا میں جنجے چڑھ کے بھی نا واسدہ جڑھا مصطفیٰ دی محبت نے بسا دیتا ہے میں حضورت عاشق بن گئے ہیں اممہ رندی واپس ہاری جیل ویچوں ماما دے دل بڑے نرم اندینے اگلا جملہ بڑا درد والا ہے غازی علمدین جیل ویچ رحمت اللہ علیہ غازی علمدین شہید اکی اکتوبر نو غازی بنیا جدو ڈکلیر ہو گیا دالت ویچ کہ میں انو ماریا چار دسمبر انیس سو اٹھچ پیدا ہویا شاہ صاحب انیس سو نتی ویچ غازی علمدین میں راج پال نو چھوڑا مار کے واسل جنم کی تازر صاحب تے جیڑے والے جیل ویچ غازی بان کے جلے گئے نا غازی جیل ویچ بنیا تے شہید کتو بنیا کتی اکتوبر غازی دی فانسی دی تریخ انگریز حکومت جدو غازی دی وزن کیتا تے ایک سو ٹھائی پونڈ وزن جدن اکم دی تریخ تریخ نے لکھا ہے غازی علمدین اکی بھائی ترئی چوی پنجی چھبیس تائی ٹھائی نتی تی تے کتی دسان دینا دے ویچ غازی علمدین دا وزن کٹنا چاہی داس غامنا خوفنا جنہ حاج کیتا انہوں پتا ہے پانچ دن حاج دے سکت انہوں دے وزن کٹ جانتا ہے بولو وزن وزن کٹ جانتا ہے خوف خدا بولو کدن اللہ اتھے پڑے پڑے بندے رو رہے ہیں ان دن میں ویکھیا خوف یہ نہ ہوندہ ہے کہ مالک میں نو معاف کرتے وزن کٹ جانتے ہیں ہاجیاں دے میں تھا نجڑی گالت سمجھا ہوں نہیں ہے گالت پلے بنے ہیں غازی علمدین جنوے چی جدو حکم دی تریخ ہو جے قیدی کھانا پینا چھڑ دیں دے بتا لاکھ جے پلانے دن میری پانسی ہے تے آپنے انہوں ملن لگ پین دیں دیں غازی ایک بات کہت دی ہے جننے کسے انہوں نے کہا میں انہوں ملن آگا سارا جگ ملن جا رہے ہیں اچھی کب غازی انہوں کوئی ملن غازی دے کہنتے نہیں گیا اندہ نا بندوی خوش ہوندی میرے بچے ملا دو میرے پلانا ملا دو پلانا ملا دو انہوں نے میری ملاقات کرا دو آخری خوش غازی علم و دین نو لوکی مل جا رہے ہیں بڑے بڑے جنہوں نے غازی نو دروگا جن نواب دین کہندہ ہے تیار کر کے تک تدار تے لیان واسطے کیار کیتا تے کہندنے غازی نے سلاک چومی جیڑی سلاک چو کارڈ کے بار میں ہم دا نا وہ کوٹلی چومی کہ اے محمد دین زلفان دا قیدی اتھے بیندہ سی اتھے اتھو بار نکلے نا تے کہندنے تخت دار تے غازی نو لے اندھا تے میڈیکل معاینہ کتا نا لوکاں دے قیدیاں دے وزن کارجن دے نا جیڑا محمد مصطفیٰ دین زلفان دا قیدی بانجن کہندنے جدو وزن کتا تے ایک سو تھائی پاؤن وزن جدن تخت دار تے چالنا سی چہرہ چمکتا سی تے ایک سو چالی پاؤن وزن اچھی کہو ٹھانڈنی پئی ذرا عشق رسول چو مبچ آکے کہو ذرا بلال برگے بن کے کولے آتے جو میں بلال بولے آج بولو ذرا غازی علم و دین نو خراج تحسین پیش کرو غازی دی رون جنرچ پتا لگے فیصلہ بعد بھی غازی دے عاشق بول دے پہنے اے نو کر ذرا کھڑے جڑے سارے پھر کبھو سبحان اللہ جیڑے والے غازی علم و دین نو تخت دار تے لے آن داؤں آخری لپنے پلے بنے آجے جیڑے والے غازی علم و دین نو تخت دار تے لے آن داؤں اللہ جاندہ غازی نے پھندے نو چومیا لوکا نو پھاسی ملے لوگ روندے نے یہ غازی نے پھندے نو چومکے گلہ لائیا میں صد کے جاوہاں او سماؤں تو جیڑے پھندے تو بعد کہ کملی والے دین سیارت کھڑی لئے جیڑے والے کملی والے مبوب داشت میں صد کے جاوہاں نا جیس لو تخت دیتے تو بھرنوں غازی نو جرے والے تخت دار تے لٹھایا انگریز حکومت نے لہشنی دیتی ہار طرف جلوس نکلے اللہ جاندہ اللہ بھی پہناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا ہرشتہ کل بھی تھا اور اچھی میرے نبی سے میرا ہرشتہ کل بھی تھا جنہیں نوجوان کھڑے پترو اچھی بولو تاڑی جوانی ہے اچھی بولو میرے نبی سے میرا ہرشتہ کل بھی تھا اور اچھی ملانی آیا ہے نا جمیدہ استماع سب دیا باز آوے اچھی جنگل ویچ کملی والے دیار جمعوے اچھی میرے نبی سے میرا ہرشتہ کل بھی تھا اور میرے بچیاں اکی سال دا نوجوان غازی لمدین آج دے نوجوان نو پھڑاتے گیا ہے جوانی باز ہواں تے بلے ہیں تمہار کے بڑواد نہ کر انا کڑیاں مگر رکھے زہر نہ کھاؤ توے مار گولیاں نہ کھاؤ ڈب کے نہ مر کڑی چواج کے نہ مر چسپی کے نہ مر اوڈر پی کے نہ مر جوانی بڑواد کر کے نہ مر لوکی نام نی لین گے محمد تا سچا شک بڑھن کے جوانی کملی والے دے نہ لے دے لوکی نبی سال بعد بھی لازی دا نام لین گے نبی کانوے بانوے سال ہو گئے انی سو نتی تک تھے دوزار اکی ہی اچھی بولو تے آج بھی غازی دے نام تے لوکاں نی آکھاں چاہاں سنے میں بھی رویاں تسی بھی روئے جے اور بولو کو کسے نو رونتا ہے کوئی کسے نو نہیں رونتا اے غازی دے کردار نو روکاں دیاں کھاں رویاں واہ غازی تیرے مقدرہ تو قربان جاں اکرا گا جی کے کہہ دو میرے نبی سے میرا ہرشتہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا ہرشتہ کل بھی تھا اور اے غاز مطلب دینی اچھی میرے نبی سے میرا ہرشتہ کل بھی تھا اور اے بطلاد و علم مستخان نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے اے شان نبی پہ مر مکنے تا جذبہ کل بھی تھا اور اے میرے نبی سے میرا ہرشتہ کل بھی تھا اور کام رکھیں ذرا جملہ غازی علم دین نے حضور دے نام تو جانوائیں سی کیونکہ انہیں میرے نبی دے نام دی تو ہین کی دکتاب دا نام میں نہیں لینا جڑا انہیں لکھیا سی اچھی بولو جیڑا راج پال نے نام لکھیا سی نہ حضور تھا وہ میں نہیں نام لے سکتا میں کفردی نکل بھی نہیں کرنا پسند کرتا ذرا لفظ سنو حضور دے نام نو مٹانا چاہے راج پال نے مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والیا کبھی چلچا تیرا آتا ہے مجھلا چھ میرے محمد ناؤ مگ گرد چھ میرے محمد ناؤ نائن دے چے میرے محمد آناؤ چار دے چے میرے محمد آناؤ سکھن چے میرے محمد آناؤ پربت چے میرے محمد آناؤ سہر چے میرے محمد آناؤ باتن چے میرے محمد آناؤ نوو چے میرے محمد آناؤ کلم چے میرے محمد آناؤ علم چے میرے محمد آناؤ علم چے میرے محمد آناؤ اولا چے میرے محمد آناؤ عرفا چے میرے محمد آناؤ عجمل چے میرے محمد آناؤ عقمل چے میرے محمد آناؤ جمال چھے میرے محمد آناؤ امانا چھے میرے محمد آناؤ امانا چھے میرے محمد آناؤ نمات چھے میرے محمد آناو بخاری چھے میرے محمد آناو مسلم چھے میرے محمد آناو ماجا چھے میرے محمد آناو موتا چھے میرے محمد آناو قلمے چھے میرے محمد آناو حسب چھے میرے محمد آناو نصب چھے میرے محمد آناو جمال چھے میرے محمد آناو بچپن چھے میرے محمد آناو لڑپن چھے میرے محمد آناو جوانی چھے میرے محمد آناو دنیا چھے میرے محمد آناو میراد چھے میرے محمد آناو شریعہ چھے میرے محمد آناو قیادہ چھے میرے محمد آناو ریاست چھے میرے محمد آناو مکہ چھے میرے محمد آناو مدینے چھے میرے محمد آناو عدل چھے میرے محمد آناو عقل چھے میرے محمد آناو فہم چھے میرے محمد آناو شعور چھے میرے محمد آناو دنائی چھے میرے محمد آناو بڑائی چھے میرے محمد آناو دنیا چھے میرے محمد آناو میں مقدی کر مکا دے ہاں وہ تھا تھا نہیں جتے میرے محمد آنا نہیں سب کہتے سل اللہ اچھی بولو سل اللہ اجھے ٹھانڈری پھئی اچھی بولو صل اللہ راج پال نے مصطفیٰ دی نام دی تو ان کی تھی زندہ بات خوچو جمعہ چنارے نہیں گست گست سنو حضور دی عزت پارہ تینے والوں سنو نموس رسالت کا مسئلہ جب آئے ذرا لفظ سنیے بڑا قیمتی میں سلوٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کو اس لفظ پہ انہوں نے اشرا رحمت اللہ العالمین منایا ہے اور حضور کی شان میں کرمنشن سینٹر اسلام آباد میں پاکستان کے تمام علماء کو بلا کر حضور کی عزت اور عظمت پیان کرائی جو اچھا عمل ہو تریف کیا کرو جب ریاست کا حکمران ودینے والے کو سپریم کمانڈر سمجھے تو سمجھو یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے کہ مصطفیٰ کی شان بیٹھ کر صدر نے بھی سنی وزیر آدم نے بھی سنی یہ بہت خوبی ہے جو تریف ہو وہ کرنی چاہیے اس میں کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اونچی بولو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے میں بڑا اپریشیٹ کیا میں نے خود اگلے دن چیل میں خطاب کیا میں یہاں فیصل صاحب ساتھ لے کر گئے مجھے وہاں بھی میں نے جناب وزیر اللہ پنجاب کی تریف کی کیوں انہوں نے جیلوں میں مصطفیٰ کی شان بیان کر آئی ہے اداروں میں تھانےوں میں کچھریوں میں اور جو میں نے یہ لکھا ہے کہاں کہاں تم میرے نبی کا نام مٹاؤ گے ہم تو اس کو جگہ ہی نہیں سمجھتے جہاں مصطفیٰ کا نام نہ ہو اور جملہ اگلہ پڑا قیلتی ہے جو میں کہنے لگا ہوں راج پال نے مصطفیٰ دا نام مٹانا چایا مگر اللہ نے کہا جی تو سدہ خدا دی خدائی روے گی تو سدہ مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہی روے گی ساری دنیا ویک دے پئیے چند شہر مدینے چڑیا سب نے کہنا ہے ساری دنیا ویک دی پئیے چند شہر مدینے اچھا یار اچھی بولنا ہے نام حجمہ جنہوں لفظ مدینہ ہندہ آتھ کھڑے کروں سارے پڑھ ماشا جیڑے بھلو جنہوں مدینہ ہندہ آتھ کھڑے کروں ہندہ ہے لفظ مدینہ کہنا ہے ساری دنیا ویک دے پئیے چند شہر مدینہ کہنا ہے ذرا جنگل چپتا لگے قیامت آکے تھے لڑیاں بینیاں بستیاں بننی آئے ساری دنیا ویک دے پئیے چند شہر اتکو ورا ہی پھڑا دے مولوینوں کٹھے کرنے پہنے اللہ برکت پائے میرا یار ہے میں پیار نہ کہتا ہوں نے مان لئی اللہ جا ساری زندگی تیری ساس تیریاں مننے میں دوائی دے سکتا ہے نا سونی دوائی دینی چاہی دی بولو جیڑی گل ساس منن اللہ پہ پر کرما والا ہوں تھا ہاں جی پر ماندیاں پتا کنہ دیاں جیڑے شاہ پر پارکے لے جانے تگڑے چودری میر مانڈیاں کون مند ہے آہ او آسل ماں گلتے ماں دی ہے نا ساس بھی ماں یوں دی ہے جے پتر بنا کے آنکھے میں تی دیتی ہے مصطفیٰ نے پیسے نہ عزت نہیں کی تھی بلالکل تیلاوی نہیں سی تے چابیاں بلالکل سی دولتنا پیار نہ کریا کرو پر ایتھے کام ہو ویتھے نور محمد نا ویتھے نورا کوئی کسی دا یار بیلی نہیں جی دو کام ہو جاوے پورا ہاں جی سچی گال ہے ایتھے کوئی کسی دا بیلی نہیں بس مطلب دی دنیا بیٹا بیٹھ جا پتر بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا بھائی وقاس کیسا منظر ہے وقاس ٹیل آلے بڑی وڈی گال ہے اہنا مجمع ذرا سنے آجے کملی والے دی ڈاچی بیٹھے سی تے ابو ایوب انصاری دی کلی جی بیٹھے سی جا پتر می پی آتے چھات چون لگ پی بولو می پی آتے چھات ایک کلی جنابی اللہ کڑا پانی دا ڈول گیا سچی آشکین نا نکیندنے ابو ایوب انصاری نے اپنی رضا ہی لاکے تے پانی تے راکھ دیتی شاہ صاحب تے ساری رات ابو ایوب انصاری نے ٹھانڈ ویچ کر دیتی تے مصطفاء نے سویرے پچھے آئیوب خیر ہے آدھے سونیا کڑا پانی دا ہوتے ڈول گیا سی بیٹھے کہ تے یار تھلے لیٹھے نہیں کہ تے پانی میرے مصطفاء تھا نا ڈھگے میں اپنی رضا ہی تے پا دیتی روحوں چوس لے پانی تے یار تکلیف نہ ہو ایج دے بھی تے یار اندھے لے تنوار دیوہ میں منوار دیوہ مدین دے چان تو میں چانوار دیوہ ایج دے بھی تے یار شکن دے نے کملی بالے دے میں صدقے جوان اپنے آپنو محمدی کو ہونتے فکر کریا جے اے سیاستدان بیٹھے نے انہوں پچھوے ہار پھر کے دی محسطے چے چلے جان دے نے انہوں پچھوے صرف وہ تے کہنے پھائی میں زورتہ غلام ہاں تے لوگ کی ساری عزت کر دے نے تُسی بھی جیڑا تا نو پچھے کاؤنے کہ میں محمدی ہیں اللہ دی قسم جنوے نسبت اللہ بجاوے عیسیٰ نبی بھی آنگے تے امام عادی کہنگے عیسیٰ علیہ السلام جماعت کراؤ کہہ لگے نہیں امام عادی صاحب آج جماعت تُسی کراؤ گے میں نبی رسول بن کے نہیں آیا میں محمد قرآن دا قاری بن کے آیا میں زورتہ امتی بن کے آیا میں محمدی بن کے آیا عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی پاک دی امتی بن کے آنگے تے جیڑے زورت دی امتی بیٹھے نا اکران تھنڈ کہہ دو ساڑا مرشد سونا عربی ہے ساڑا مرشد سونا عربی ہے وہ دے جیالا کوئی در دیئے ساری دنیا مرشد پھر دیئے اسا مرشد چنکے پڑے آ ساری دنیا ویک دے پائیے چند شہر لفظ مدینہ اچھی چند شہر مدینہ نہیں یا رہنا مجمع کسائیہ بول اچھی بول ماشاءاللہ اچھی بولنا ہے میرے صاحب جیڑا بندہ قدیس بان لانی نہ کہی آجرہ میں شیر اگلا پڑھنا ہے او دی رو بھی بولے گی حسین تپ دی ریتے کی میں بولیا سی بلال پولیا تھے کی میں بولیا سی حلو سوہا تھرسہ سریتے گنڈ تلیتے سرو جمالو ایوی مثال داست دا ایس سیانے بندے بڑے بندے نا آندھے جی تلیتے سرو جمالو این مثال دا مانا پتا کیے جے توریے دا تیل تلیتے جمجے پھر تیل نہیں سروں دا جنی مرضی سردی ہوئے توریے دا تیل جمدہ ساڑھا بنایا شاید جمجند ہے اللہ دا بنایا نہیں جمدہ اچھی بولو ساڑھا بنایا جمجند ہے میں نے ایک بندے نا ڈیڑھ فوٹ بوتل دیتی ڈیڑھ فوٹ بوتل میں کھان اینہ شاید میر بانوں کے دے رہے ہیں کارجد ہو گیا تو جمعہ پیا بیگمان دی اصلی اندھا تو سٹاکی بھی نہیں سی ہوں یہ تاہیے ڈیڑھ فوٹ دی بوتل ہے ہاں جی شاہو جی اصل شاید بزرگو نہیں جمدہ اے بزرگ بیٹھے نے توریے دا تیل بولو جدو بابے توریے دے تیل نل پرانٹے کھاندے سی نا کدی دیل دیاں والاں تے لینہ بندنی سی ہوئی بولو ڈیڑھ ڈیڑھ پاو نا دے اندر کٹا جاندہ سواگے مگر بیہ کے شاہو جی بزرگو سواگے مگر بیہ کے باندنی سی ہوئے لینہ باندنی سی سٹینڈ نی سی پوائے بولو سٹینڈ کیوں وہ توریے دا تیل کون سوفی بناس پتی ہے بولو وچے یوریا پہندہ وچے کی کی بلامہ پہندی ہیں کھر اندر کھومت سید دا انتظام نہیں کر دی چلے تو تسی خراکتا ہی پیڑی ہیں شروع کر لی ہیں کھومت دیتے کھرے اتھے بار تسی گندے تیل دے پکوڑے کھائی ہم دے کھومت دیتے کھاؤ تسی مرو کارتو ریے دا تیل لے جاؤ چپکوڑے کھاڑ کے کھاؤ تک دیتے سبتال جاؤ ہی کھومت دیتے نہیں آن دی گندے پکوڑے کھاؤ اللہ دی قسم میں میں ایک جگہ دے بیکھے آؤ پران آ جائیے نا پران پول اتریے سمن آباد اللہ پرانو وہاں گاو شاہ لنو جائیے تی اتھے اتھے کٹا پہ رہا سموسے آن تے تے جناب انہوں پسینہ آیاوے اینج کر کے تے وہ جناب بیچ سٹی جاوے میں کہے زیکے اہمیں تے نہیں بانتے دیکھو سچی گل کر رہی ہوئے ہوئے پسینہ لگا اتھنو میاں صاحب تے وہ سموس میں انہوں پوچھے آبی میں کہا مدر کا گھڑی کھلا رہا وہاں دا مدنی صاحب کھڑے میرے سموسے کھانا ہے میں کہا پلاو بے آ تیل کنے دن آباد بدل دا کہنے دا جدو تا کھڑائی چو مکینہ اے نہیں بانتا وہ لوکاں دا تیل استعمال شدہ ہو دے چھپائی ہوندے تے گلے کیوں نہ خراب ہون کرونا کیوں نہ آوے وہ قسمیا پوزٹ اب ہر بندے دا آسکتا جے ایس گلے جو کھڑی ہیں خلق چیز ہم لنگ دیا روحی تے پیڑی ہیں لنگ دیا اور تسی پترو اپنی سید دا خیار رکھو بارو چیزیں نہ کھایا کرو کاردی مصی لونی کھا لو سید خراب نہیں ہوئے میں سکولو ہونا نا کوش بھی نہ ہونا تے میں جیو تے دسیہ سی اور سیل بڑا ایسا میں نو پوچھ دے تسی کدی پوکھوے کھی ہوئے تے میں کھے کدی سکولو آیا تے کارچ کش بھی نہیں سی تے میں دوریچ مرچان سی تے میں چلسی پاکے نا تے روٹی کھا لی اوہ مرچانی دوریچ آہو نوی جلسے چا کدی نخرانی کتا میاں صاحب میرے یار نے پوچھلو پر آبنے نے جیڑی چیہ ہوئے پس ملہ پڑھ کے کھالی دیئے وہ دی وجہ ہے تُسی بھی ایک ہے جو اندہ بیکھن لگے میرا ٹیڑ ڈائی تھی بجا کیے میں تانمی کہوں پوکھ راکھے کھایا کرو جتے دو روٹیاں پہیاں انہوں ادھی کھایا کرو دیڑی چھاڑ دیا کرو تککینال کو ادھی اور کھوا گئے تھے کھا لی ڈیڑھ نہ کھایا کرو ایک کھاؤ آگے پھر کسرہ مار سکتا یہ تھے ہی دو رگڑ لیاں تکے کی کھاؤ گیا اور بیلی بھی مل سکتا نبی پاک نے فرمایا بولو نبی پاک نے فرمایا پوکھ اچھی بولو پوکھ راکھ کے کھانے کھانے آخری بات اجازت چاہوانگا جمعیدہ پیغام جڑا میں دینا ہے غازی علم و دین اللہ پاک نے دنیا چھ غازی بھی بنایا تھا شہید بھی بنایا غازی نے جڑا میں شیر پرن لگا ہے نا لکھا لو میں کیا سی نا لکھ لو روح نہ بولے کیا کیا ناصر مدنی ہے میرے ہون ٹھانتے ہو نام ہونا ہے تاڑی روح بول پہنی ہے لوے کیا جے میں نو اپنے پر آئے پھل گئے نی میں نو اپنے پر آئے پھل گئے نی لکھا دی دی تیری نور لگے نی بوے جنتا والے کھل گئے نی بوے جنتا والے کھل گئے نی جہد نام محمد پڑے آ میں کیا سی نا تاڑی روح بولے گی حضور دا نام ہونا ہے تے جنت دا دروازہ کھلنا ہے انہا پچھنا کون من انتا تشی کون ہو من دکل باپ دروازے پہ کون ہے کاملی والے نے فرمایا میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد آمنہ دا جایا جلدی کھول دروازہ ایک بالٹان ڈی ٹیب سارا قیسل آباد نال لے آیا باغے جنت میں محمد مشکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے ما کانا محمد ابا اہد مر رجال ملا